آج جس ورگ کے لیے میں بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ایسا ہے گریب ورگ ایک انتیودے کا ایسا ورگ جنہوں نے جیسے تیسے اپنی پونجی لگا کر کے مکان تو بنائے لیکن کنی کارنوں سے ان کے مکان میں کوئی چھوٹی موٹی نکس ہو گیا، تریڑا آ گئی ریپیر کی ضرور پڑ گئی ایسے لوگ ہمیشہ اپنے مکان کے اس سکھ کو جس کو لینا چاہتے ہیں اس میں بھی کئی بار کمی رہ جاتی ہے ہم نے دوزار اٹھارہ میں ایسا ویچار کیا کہ ایسے جن کے اپنے مکان ہوتے ہیں گریب لوگوں کے ان کی اگر مرمت کی آوشکتہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جی کے نام سے آواز نوینی کرن یوجنا یہ بنائی اور پراغنوں میں ایک مکان کی مرمت کے لیے جو گریب بی پیل کے پریوار ہیں ان کو پچیسزار پی دینا شروع کیا یہ یوجنا کے اول انسوچی جاتی ورک کے لوگوں کے لیے ہپلک تھی بعد میں اس راشی کو ہم نے بڑھا کر پچاسزار روپے کیا اور اب جو بھی بی پیل کے پریوار ہیں چاہے وہ کسی بھی جاتی کے کسی بھی ورکے ہوں ان سب کے لیے اسی ہزار روپے کی راشی یہ منظور کرنے کے لیے ہم نے یوجنا دی ہے اور ابھی تک اس یوجنا کے لگ بھر 66 ہزار پریوار یہ لاوارتی ہو گئے ہیں گریب پریوار کو آخر آواز چاہیے روٹی کپڑا بھی چاہیے ایسی ورمسائے کے ناتے سے اس کو روزگار چاہیے اس کو شکشہ سرکشہ چاہیے تو ان سب باتوں کا دھان رکھتے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اب گریب پریواروں کی سکھ سویدہوں کے لیے یا ان کی ایک گزارک کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی آشرتہ وہ سمجھ کر رہے ہیں جہاں تک مکان کی بات ہے پدھان منطری جی نے ایسے گریب پریواروں کے لیے پدھان منطری آواز یوجنا کو اس کو چالوک کیا حریانہ میں بھی ہم نے شہری لاکھوں میں لگ بگ پندرہ آزار مکان تیار کر کے دیئے ساڑھے چودہ آزار کے آس پاس ابھی بھی نرمانہ دین ہے اسی پرگار گرامین خیطر کے اندر چھبی آزار تین سو مکان بنا کر کے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے پریوار ایسے ہیں گریب ہیں جن کے سر پر اپنی چھت نہیں ہیں ہم نے الگ سے ایک پردیش کی یوجنا مکہ منطری شہری آواز یوجنا یہ بنائی ہے اس کے لیے جن لوگ کے اپنے مکان نہیں ہیں اور جن کی آئے ایک لاکھ اسی ازار پیسے کم ہے ایسے لوگوں سے ہم نے آویدن مانگے ہیں کہ اس پرکار کی یوجنا کا لاغ کون کو اٹھانا چاہتے ہیں لگ بگ ایک لاکھ پریواروں کی سوچی ہمارے پاس آئی ہے ابھی یہ پورٹن چالو ہے اور بھی نام اسے میں آ سکتے ہیں لیکن پہلے چرن میں ہم ایک لاکھ مکان ایسے فلیٹس یا پلوٹس یہ ان لوگوں کو دیں گے جن کے سر پر چھت نہیں ہیں تو اس پرکار کا یہ کام ہمیں بھی سکون دیتا ہے اور آج کی بادشیت کے مادن سے تو میں یہ بھی جان کر لینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو انتیو دے کی یہ جو یوجنایں ہیں بہت سی یوجنایں ان کا سیدھا لاغ لوگوں کو کتنا مل رہا ہے آخر یوجناوں میں ہم لوگ نے شکشا کے ناتے سے بھی یوجنایں بنائی ہیں سواست کے ناتے بھی بنائی ہیں ان کے ناتے بھی بنائی ہیں پرہن منتری جی نے پرہن منتری گریب کلیان آنی یوجنا کوویڈ کے سمجھ شروع کی تھی اور لگ بگ اسی کروڑ لوگوں کو اور مفت کا ان یہ دینا شروع کیا تھا ہریانہ میں بھی ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ اس کے لا بھارتی ہوئے تھے ہم نے جب وچار کیا کہ بی پیل کے کارڈ یہ ایک لاکھ دیس زار پے تک کے کم لوگوں کو ملتے ہیں اس کا لاکھ زیادہ لوگوں کو دینے کے لیے اس کی جو آئے سیما ہے ایک لاکھ اسی زار پے ہم نے کر دی جس سے اب یہ لاکھ انتیس لاکھ لوگوں کو انتیس لاکھ پریواروں کو یہ لاکھ ملتا ہے تاکہ کوئی بھی وقتی ان کے کارن سے یا بھوک کے کارن سے نہ سوئے تو ایسے ہریانہ کا کوئی بھی ایسا وقتی اب یہ کہہ سکتا ہے ہم نے اس کے آگے چل کر کے آیو شمان کی جو یوینہ بنائی آخر سواست کے ناتے سے کوئی بھی وقتی گریب اس کی علاج کی آشرتہ ہوتی ہے تو خرچ اس پر نہ پڑے تو ایسے ہم نے انتیس لاکھ پریوار پانچ لاکھ روپیہ بارشک ان کا سواست بیما یہ کروایا گیا اور اس کے اندر مجھے آپ کو بتاتے ہوئے ایک پرکار سے میں اس کو خوشی تو نہیں کہہ سکتا یہ سنتوش کہہ سکتا ہوں کہ لگ بگ ساڑھے ساتھ سو کروڑ روپیہ ہم نے اس میں ابھی ہریانہ کے اندر ایسے لوگوں کے لیے اپلد کرائیا ہے جن کو اس علاج کی آشرتہ پڑی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب ایسے لوگ جن کی آئے ایک لاکھ اسی زار روپے سے اوپر ہے تین لاکھ روپے تک ہے ان کو کہے تھوڑا پریمیم لے کر کے پندرہ سو روپے آوارشک لے کر ان کو بھی جوڑا گیا ہے لگ بگ آٹھ لاکھ پریوار یہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے بھائیو بینوں اسی پرکار ایک گریب پریوار جس کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں لیکن کنی کارنوں سے ان کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو پر پرائیوٹ سکول میں پڑھانا ہے ان کی بھی جو فیس ہے ہم بھرتے ہیں چراغ یویندہ کا انترگت ان کو بھی ہم نے جو ہے بچوں کو سکول میں بھیجنے کا کام کرائیا ہے کوئی بھی ہمارے گریب پریوار کا صدد سے بیمار نہ ہو اس کے لئے اس کی ہیلتھ کی جانچ یہ جانچ کے بھی کارکم شروع کرائے ہیں نیروگی ہرینا کے انترگت ابھی تک ستائیس لاکھ لوگوں کی گریب پریواروں کے ایسے لوگوں کے ٹیسٹ یہ کلائے گئے ہیں جن کے ازدر چھوٹے موٹے بیماری کے لکشن ملتے ہیں ان سب کو ہم ریفر کرتے ہیں اور ان کا علاج یہ پرابر میں شروع کراتے ہیں تاکہ اس کی بیماری آگے نہ بڑھے جہاں تک ساماجک سرکشہ پینشن کی بات ہے جو کبھی ہم جب ستہ میں آئے تو ایک ہزار پیہ تھی آج ساڑھے ستہیس رو کا مہینہ جو دیش میں سروہ دیکھا ہے چاہے وردوستہ کی پینشن ہے آتوامارے ویدوہ بہنوں کی پینشن ہے یا دیویانگ جنوں کی پینشن ہے اور اب تو ہم نے ساتھ میں ایک کام کیا ہے کہ جو بندو بھیدھور ہو گئے ہیں جن کی پتنی کا دھیانت ہو گیا ہے ایسے بھی چالیس ورد سے اوپر کے جو بندو ہیں ان کو بھی یہ پینشن کا حق دار بنایا ہے اور جو بندو جن کی کنی کارڑوں سے شادی نہیں ہوئی اور ان کی بھی آئے ایک لاکھ ہستی زار پیسے کم ہیں ایسے ہمارے آوی وید بندووں کا جن کی آئیو پہتالیس ورد سے اوپر ہو گئی ان کو بھی اس پینشن کا لاغ یہ ہم نے دینا شروع کیا ہے ایسی پرکار سے گری پریوار کے کسی ایک صدیشوں کو کام ملے ہم نے مکہ منتری انتیو دے مکہ منتری روزگار کے ناتے سے مکہ منتری انتیو دے پریوار اتھانی یوجنا اس کارکم کو چلایا ہے لگ بگ پچاس زار پریواروں کو بینک سے لون دے کر کے ان کو کام میں آگے لگایا ہے تاکہ ان کے پریوار کی آئے بڑھ سکے اسی پرکار جو گری پریوار ہیں ان کو نوکری کے ناتے سے پانچ انکھ الگ ملے جس کے گھر میں ایک بھی نوکری نہیں ہے اس کو پانچ انکھ الگ ملنے چاہیے تاکہ ان کا پریوار کا صدر سے کوئی نہ کوئی نوکری پر آپ کر سکے تاکہ پریوار کا وقتی روزگار کر کے اپنی کمائی کرے تب اپنے پریوار کا پالن پوشن کرے یہ آتم نبھہ بنا کر کے ان کو آگے بڑھانے کا ہمارا جو یوجنا ہے یہ ہے گری پریواروں کی بیٹیاں کالیج اور انوستی میں جاتی ہیں ان کی فیز یہ نہ لی جائے جو میدھاوی چھاتر ہیں ان کو وارشک بارہ زار روپے تک چھاتر ملتی یہ ان کو ملتی ہے پوسٹ میٹک چھاتر روپے ساڑھے تیرہ زار روپے وارشک یہ بھی دی جاتی ہے اس پرکار شکشہ میں یہ بچے کیسے آگے بڑھیں اس کی ہم نے یوجنا کی ہے گھر میں آخر مکان تو ہوا لیکن مکان کے اندر ہر گھر کے اندر چولا ہے کہ نہیں ہے گیس چولا اور گیس کا سلنڈر یہ دیش پر میں اپلند کرائیا گیا ہے ہریانہ میں بھی نو لاکھ پریواروں کو ہم نے جو گیس سلنڈر چولا یہ اپلند کرائیا ہے ایسے ہی شرمکوں کو گریب ریعتی دروں کے اوپر اور اہار ملے اٹل کینٹینز انتیو دے اہار یوجنا کی انترگر دس روپے میں تھالی شرمکوں کو دی جائے چاہے وہ سبجی منڈی ہے اناج منڈی ہے اتوہ چاہے گریب لیور کا جو چوک ہے وہاں پر ہے تو ایسے شگر ملے ہیں ایسے سطھانوں کے اوپر بہت سی سو سے اوپر لگ بھگ ہماری جو کنٹینز ہیں یہ چل رہی ہیں گریب پریوار کی بیٹی کی شادی کی سمیں ہم نے ان بیٹیوں کی شادیوں پر اکتر ہزار روپے تک نیونتہم اکیون ہزار ہے دیکھتا ہم اکتر ہزار روپے تک بھی اس بیٹیوں کو شگم کے لیے دیا جاتا ہے ابھی تک ساٹھ ہزار بیٹیوں کو یہ شگم جو ہے دیا جا چکا ہے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گریب پریوار ہے اس کی حرس میں مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں کیونکہ بہت جو سماجک طور پر پچھنا ہو جاتی ہے گریب ہے اتوہ کسی بھی طریقے سے وہ پچھڑ گیا ہے اس کا ادھکار اس کو ملے ہم اس کی گارنٹی لے کر کے چلتے ہیں کہ کسی کا ادھکار اس کو چھنا نہ جائے اس کے ادھکار کا لگ دوسرا کوئی نہ اٹھا کر کے لے جائے اس کے لئے بہت سی ویوستہیں بھی بدلی ہیں سب سے بڑی ویوستہ جو ہم نے اب لاغو کی ہے وہ پریوار پہچان پتر کی ویوستہ لاغو کی ہے تاکہ پریوار پہچان پتر کے مادیم سے جو پاتر وقتی ہے پاتر پریوار ہے سرکاری سہتہ سیدھی اس کے گھر پہنچے اس کے بینک کے کھاتے میں پہنچے ایک سمائے ایسا تھا کہ جب وہ بیوستہ گریبوں کے لئے سرکار تو اوپر سے بھیجتی تھی لیکن بیچ میں لوگ کس پرکار سے اس کو ہڑپ جاتے تھے اس پرکار کا سمائے بھی ہم نے دیکھا اب کسی بھی پرکار سے ڈائریکٹ بینیفٹ سکیم کے انترگرد جس کا پیسہ ہے اسی کو اس کے بینکے کھاتے میں جاتا ہے اور اس کا بہت بڑا لاغ ہمارے گریب پریواروں کو ہو رہا ہے تو میں تو یہی آپ کو اشواس دلاتا ہوں کہ گریب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انتہوں دے کے ناتے سے کوئی بھی گریب پریوار اس کو اوثر پورا ملے چاہے پڑھنے کا ہے چاہے سواست کے ناتے علاج کرانے کی بات ہے چاہے اس کے مکان کی بات ہے اس کے روزگار کی بات ہے ہر دیسیس اس کو آگے بڑھا کر کے اور سماج کی مکھے دھارم اس کو جھوڑا جائے اس کے لئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آج ان بندوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے مکان کے لئے اپنے مکان کے لئے جو سہیتہ آج کی 80,000 روپے پرات کی ہے ان سب کے لئے میں نے آج کی بات کی ترفیہ ہے میں سنبھل ہوتا ایسے لوگوں سے ایک سمیں پا کر ان سے سب سے وقتی قد بات بھی کروں گا اور تب تک کے لئے ہمارے پاس جو بھی کوئی ایسا آوثر کبھی آئے کہ ہم کو آوشکتہ پڑتی ہے تو آن لائن اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد وہ پیسہ ہم کو ملے گا کبھی کبھی اس میں تھوڑا دیری ہو سکتی ہے لیکن وہ سب سسٹمز کے پرانے جو سسٹم چلے آ رہے ہیں فائلیں بنتی ہیں دیر لگتی ہے لیکن اب ہم اس کو آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو جیسے ہی اپلیکیشن آپ کی آئے گی اس کو ویریفائی کرنے کے بعد ترنگ پیسہ آپ کے کھاتے میں پہنچے گا اس پرانے کی اپلائی کرنے کے بعد ہم نشیر روپ سے کرنے جا رہے ہیں تو آج کے اس افسر پر آپ سب لوگوں سے میری بات چیت ہوئی آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبار